عورت اعتقاف کیسے کرے؟ عورت کے اعتقاف کے مسائل کیا ہیں؟ یعنی وہ ضروری باتیں جو عورت کو سمجھنی چاہیے اعتقاف کرنے سے پہلے وہ آج اس ویڈیو کلپ کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اگر اس ویڈیو کلپ کو آپ آخر تک دیکھ لیتی ہیں تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ اعتقاف سے متعلق جو مسائل ہیں آپ کے وہ آپ سارے کے سارے قریب قریب آپ سمجھ جائیں گے اور آپ اپنا اعتقاف بہت اچھی طریقے سے گزار سکیں گے تو سب سے پہلی بات جو پیش آتی ہے وہ یہ کہ اعتقاف کی جگہ کو ہم کیسے متعین کریں؟ دیکھئے عورتیں جو اعتقاف کرتی ہیں ان کو اعتقاف اپنے گھر میں کرنا ہوتا ہے مرد حضرات مسجد میں اعتقاف کریں گے اور جو خواتین ہوتی ہیں ان کو اعتقاف اپنے گھر میں کرنا ہوتا ہے گھر کے اندر کسی بھی جگہ کو آپ متعین کر لیں کہ مجھے اس جگہ پر اعتقاف کرنا ہے اور جگہ کو متعین کرنے میں یہ دھیان رکھیں کہ تھوڑا چوڑائی میں اس جگہ کو متعین کریں تاکہ کلکو چل کے اگر آپ نیچے نہ سو سکیں بلکہ چار پائی وہاں ڈالنا چاہیں تو آپ آسانی سے چار پائی بچھا لیں اور پھر اس پر آرام کر لیں یعنی اتنی جگہ متعین کریں کہ اس میں آپ ایک مسلح بھی بچھا سکیں اس میں آپ اپنی ایک چار پائی بچھانا چاہیں تو چار پائی بھی بچھا سکیں تاکہ آپ آرام چار پائی پر کریں اور مسلح پر اتر کر کے اپنی نماز ذکر وازکار وغیرہ کریں تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ کو کہ آپ کو اپنی جگہ کو متین کرنا ہے کہ مجھے اس جگہ ہمیں اعتقاف کرنا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز کہ اعتقاف کس دن سے کیا جاتا ہے یعنی کس روزے کو ہم اعتقاف میں بیٹھیں تو بیسوے روزے کو آپ کو مغرب کے ٹائم سے پہلے پہلے یعنی کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہی پہلے آپ کو اپنی اعتقاف کی جگہ میں پہنچنا ضروری ہے اگر آپ بیسوے روزے کو سورج ڈوبنے کے بعد اپنی اعتقاف کی جگہ میں پہنچتی ہیں تو پھر یہ آپ کا سنتی اعتقاف نہیں ہوگا بلکہ یہ نفلی اعتقاف کہلائے گا سنتی اعتقاف کے لئے جو آخری عشرے کا کیا جاتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ بیسوے روزے کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنی اعتقاف کی جگہ میں پہنچ جائیں ٹھیک ہے تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ اعتقاف جو کیا جاتا ہے آخر آشرے کا تو کیا اس میں شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے جی ہاں اگر آپ کے شوہر ہیں حیات ہیں آپ شادی شدہ ہیں تو اب جو سنتی اعتقاف ہوتے ہیں یا جو نفلی اعتقاف ہوتا ہے اس میں شوہر کی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے تو چونکہ رمضان کے آخر آشرے کا جو اعتقاف ہے یہ سنتی اعتقاف ہے اس میں بھی شوہر کی اجازت لینا آپ کے لئے ضروری ہے اگر آپ کا شوہر نہیں ہے فوت ہو چکے ہیں یا آپ کے ابھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر تو اجازت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے آپ کے شوہر حیات ہے تو پھر آپ کے لئے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر اعتقاف کی حالت میں ہمیں پیریڈ آ جائیں حیز شروع ہو جائے تو اب کیا کریں دیکھئے اگر اعتقاف کی حالت میں آپ کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کا اعتقاف ختم ہو جاتا ہے پھر آپ کو اس اعتقاف کی بعد میں چل کر کے ایک دن کی قضا کرنی ہوتی ہے کس طریقے سے قضا کریں گے وہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا لیکن کل ملاکی یہ ہے کہ اگر اعتقاف کی حالت میں آپ کے پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں مہواری شروع ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کا اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اسی لئے اعتقاف میں بیٹھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو پیریڈ کی جو ڈیٹ ہے جو تاریخ ہے تو کیا وہ اخیر عشرے میں ہی ہیں یا نہیں اگر اخیر عشرے میں آپ کو یقین ہے کہ ہمارا جو ہے پیریڈ شروع ہو جاتی ہیں مہواری شروع ہو جاتی ہیں تو پھر آپ اعتقاف میں سنتی اعتقاف میں نہ بیٹھیں دو چار دن کا اگر آپ انفلی اعتقاف کرنا چاہیں تو وہ اعتقاف کرنے سنتی اعتقاف نہ کریں کیونکہ اگر آپ سنتی اعتقاف میں بیٹھیں گے آپ کو مہواری شروع ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گا تو اس لئے اگر آپ کو پتا ہے کہ مہواری آپ کی شروع ہو جائے گی تو پھر آپ سنتی اعتقاف میں نہ بیٹھیں اگر مہواری شروع نہیں ہوگی آپ کو پتا ہے کہ ہماری ڈیٹ اس میں نہیں ہے تو پھر آپ اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ اعتقاف کی حالت میں اگر حیض شروع ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کا اعتقاف ختم ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اعتقاف کی حالت میں اگر ہمیں گرمی لگ رہی ہو یا بدن کے اندر بدبو آ گئی ہو بعض کو ہوتی ہے نا غسل کرنے کی عادت ہوتی ہے روزانہ نہانے کی عادت ہوتی ہے تو کیا ہم اعتقاف کی حالت میں نہا سکتے ہیں یا نہیں نہا سکتے ہیں گرمی کی وجہ سے ہم غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یا بدن میں ہمیں پسینے کی بدبو آ رہی ہے تو کیا ہم نہا سکتے ہیں یا نہیں نہا سکتے دیکھئے اعتقاف کی جگہ کو چھوڑ کر غسل خانے میں جا کر کہ نہانا اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو اس سے آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا نہانے کے لیے آپ اپنی اعتقاف کی جگہ سے نہیں نکل سکتی ٹھیک ہے آپ کو اسی جگہ میں رہنا ہے اور ایسی ہی رہنا کتنی گرمی آپ کو لگے پنکھے وغیرہ کا انتظام کریں ہوا کا انتظام کرلیں یا کوئی کپڑا منگا لیں اس کو پانی میں بھگو کر کے اپنے بدن پر گیلا کر کے ایسے ہی پھیر لیں کچھ بھی کر سکتی ہیں اور اسی جگہ پر اعتقاف کی جگہ میں بیٹھے بیٹھے اگر آپ نہانے کا انتظام کر لیں یہیں بیٹھے بیٹھے کسی طریقے سے تو یہاں بیٹھے بیٹھے تو آپ نہا سکتی ہیں لیکن نہانے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر کہ آپ غسل خانے وغیرہ میں یا کسی دوسری جگہ میں نہیں جا سکتی اگر آپ نہانے کے لیے دوسری جگہ میں جاتی ہیں تو پھر اس سے آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا یہ عورتوں کے لیے ہے مرد حضرات کو اگر ناپاکی ہو جاتی ہے یعنی کہ سوتے ہوئے احتلال وغیرہ ہو جاتا ہے اعتقاف کی حالت میں تو وہ تو مسجد سے باہر جائیں گے غسل وغیرہ کر کے فوراں آ جائیں گے کیونکہ مشبوری ہے ٹھیک ہے لیکن عورتوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے چونکہ عورتوں کو جو غسل کیا جاتا ہے ناپاکی کہ وہ پیریڈ کے بعد آتا ہے ہوتا ہے اور پیریڈ چونکہ آپ کو نہیں ہوئے ہیں تو اس وجہ سے آپ صرف نہانے کے لیے غسل خانے وغیرہ میں نہیں جا سکتی یہی رہ کر اگر نہانا چاہے تو نہ سکتی ہیں ورنہ جو میں نے آپ کو بتایا آپ وہ کر لیں کہ کوئی کپڑا لے لیں اس کو بھگو لیں اور اپنے بدن وغیرہ پر ایسے ہی پھیر لیں اس سے بھی آپ کو سکون مل جائے گا اسی طریقے سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو کیا وہ اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہے جی ہاں اگر عورت عدت میں ہے تو وہ بھی اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہے اپنی اعتقاف کی جگہ کو وہ بھی متین کر لیں اور پھر اس جگہ میں اپنا اعتقاف کریں اسی طریقے سے جمعے کے دن کا غسل کرنا اگر اعتقاف کی حالت میں جیسے کہ جمعے کا دن آتا ہے اور جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے تو کیا ہم جمعے کے دن غسل کر سکتے ہیں تو بالکل نہیں کر سکتے جو اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ جمعے کے دن غسل نہیں کرے گا ٹھیک ہے غسل صرف ایک ہی صورت میں ہے وہ بھی مردوں کے لیے کہ وہ اگر ناپاک ہو جاتے ہیں سونے کی حالت میں تب وہ غسل کرنے کے لیے جائیں گے تھندک حاصل کرنے کے لیے یہ جمعے کے دن کا غسل کیونکہ سنت ہے اس لیے کرتے ہیں تو اس سے اعتقاف کی جگہ کو چھوڑ کر جانے سے آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے پوچھتے ہیں کہ اگر اعتقاف کی حالت میں ہمارا کوئی عزیز کوئی دوست کوئی پڑوس میں کوئی پریوار میں انتقال کر جائے تو ہم کیا اس کو دیکھنے جا سکتے ہیں اس کی تازیت کے لیے جا سکتے ہیں یا اسی طریقے سے کوئی بیمار ہو جائے تو کیا ہم اس کو دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں تو بالکل نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ کسی کی تازیت کے لیے جاتے ہیں کسی بیمار کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں تو اس سے آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا دیکھیں اعتقاف والوں کو بہت ساری ایسی عبادتوں کا سوا مل جاتا ہے کہ انہیں وہ کرنی بھی نہیں ہوتی جیسے جنازے کی نماز ہیں جنازے کی نماز میں اعتقاف کرنے والا نہیں جا سکتا ان کو بغیر جنازے کی نماز پڑھے ہی سوا مل جاتا ہے ایسے ہی مریض کو دیکھنے نہیں جا سکتا مریض کو دیکھے بغیر ہی ان کو عیادت کا سوا مل جاتا ہے بغیر جائے ان کو سوا مل جاتا ہے تو جب آپ کو بغیر جائے سوا مل رہا ہے تو جانے کی ضرورت ہی کیا ہے کلملا کے بعد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے لیے اعتقاف سے باہر اعتقاف کی جگہ سے باہر نہیں جا سکتے اگر آپ جائیں گے تو آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ اعتقاف کی جگہ کی صفائی سترائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اعتقاف کی جو جگہ آپ نے متین کی ہے اس جگہ میں آپ صفائی سترائی کر سکتے ہیں بلکہ صفائی سترائی کرنی چاہیے کیونکہ صفائی سترائی تو ایمان کا حصہ ہے تو جس جگہ میں آپ اعتقاف کر رہی ہیں اس جگہ کی آپ صفائی سترائی کر سکتی ہیں اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ کی آپ صفائی سترائی کرنے کے لیے نہیں جا سکتی صرف جو جگہ آپ نے متعین کی ہے اعتقاف کے لیے وہی جگہ آپ صفائی سترائی کر سکتی ہیں اس کے علاوہ نہیں اسی طریقے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک جگہ سو لیں اور دوسری جگہ اعتقاف کر لیں کیا ایسا کر سکتے ہیں بلکل نہیں جس جگہ آپ اعتقاف کر رہے ہیں اسی جگہ آپ کو آرام کرنا ہے سونے کے لیے دوسری جگہ اگر آپ جاتی ہیں تو اس سے آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا اعتقاف کی حالت میں فون پر بات کر سکتے ہیں دیکھئے اعتقاف کی حالت میں اگر آپ کا کوئی محرم ہے تو ان پر آپ فون پر بات کر سکتی ہیں اگر ضروری کوئی بات ہے یعنی بیچ نہیں رہی ہے بات کرنا بہت ضروری ہے تو آپ بات کر لیجئے لیکن زیادہ لمبی چھوڑی بات نہ کریں جو ضروری باتیں ہیں صرف وہی بات کریں تاکہ اعتقاف میں کوئی خلل پیدا نہ ہو کیونکہ اعتقاف کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پوری روح اس کے اندر آپ پھونک دے اپنی یعنی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو دنیا کی طرف نہ ہو تو فون پر اگر آپ بات کرتی ہیں تو ضروری بات کریں بس زیادہ لمبی چھوڑی بات نہ کریں ٹھیک ہے تو اعتقاف کی حالت میں فون پر بات کرنا جائزے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اعتقاف کی حالت میں کپڑے بدلنا تو اعتقاف کی حالت میں کپڑے بدل سکتے ہیں اعتقاف کی جگہ کو بدلنا دیکھیں جو جگہ آپ نے متین کر لی ہے اب بغیر ضرورت کے اس جگہ کو آپ بدل نہیں سکتے کہ میں اس جگہ میرا من نہیں لگ رہا ہے لہٰذا میں دوسری جگہ اعتقاف میں بیٹھتی ہوں نہیں جو جگہ آپ نے متین کر لی ہے لہٰذا اب آپ کو اسی جگہ پر اعتقاف کرنا ہوگا ہاں کوئی ایسی مجبوری فز گئی مثال کے طور پر مکان بہت سیدھا تھا گرنے کو ہے یعنی ٹوٹنے کو ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو جان بچانا فرض ہے پھر آپ اعتقاف کی جگہ بدل سکتی ہیں لیکن اگر ایسی سچویشن نہیں ہے عام حالت ہے تو عام حالت میں آپ اعتقاف کی جگہ کو نہیں بدل سکتی اسی طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر ایک ہی کمرے کے اندر کئی عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں یعنی ایک عورت ایک کونے میں ہے دوسری عورت دوسرے کونے میں ہے تین چار عورتیں ایک ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں تو کیا ایک عورت دوسری عورت کے پاس جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی تو نہیں جا سکتی جو جگہ آپ نے متین کر لیا اعتقاف کیلئے اس جگہ سے نکل کر کے دوسری جگہ دوسری عورت کے پاس جانے سے آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا یا دوسری عورت اپنی جگہ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آتی ہیں تو اس سے بھی آپ کا اعتقاف اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو جو جگہ ہے اسی جگہ میں بیٹھی رہیں ہاں کچھ بات آپ کو ضروری کرنی ہے تو وہیں بیٹھی بیٹھی آپ کر سکتی ہیں لیکن دنیاوی باتیں نہ کریں پرہیز کریں دنیاوی بات اسے کوئی زادی ضروری بات ہے بیٹھے بیٹھے وہیں کر لیں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جگہ میں نہ جائیں اسی طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم جو اعتقاف کرتے ہیں کہ کیا اس کا ثواب ہم اپنے جو گزر گئے ہیں ہمارے والدین گزر گئے ہیں یا گھر پریوار میں کوئی بھی گزر گیا ثواب کسی کو پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتے ہیں اسی طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ اعتقاف کی حالت میں اگر روزہ ٹوٹ جائے کسی بھی وجہ سے تو کیا اعتقاف رہے گا یا نہیں اگر اعتقاف کی حالت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ کا اعتقاف ختم ہو جائے گا چونکہ اعتقاف کے لیے روزہ شرط ہے بغیر روزے کے اعتقاف نہیں ہوتا ٹھیک ہے سنتی اعتقاف یہ بغیر روزہ کے نہیں ہے اس میں اگر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں پھر آپ کا اعتقاف بھی ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ اعتقاف کی حالت میں جو عورت بیٹھی ہوئی ہے تو کیا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار کر سکتی ہے نہیں کر سکتی تو دیکھیں اگر افطار کا جو نظم ہے وہ آپ کی اعتقاف کی جگہ سے باہر کہیں دسترخان بچھا رکھا ہے تو آپ یہ جگہ چھوڑ کر ان کے پاس جا کر کے افطار کرنے کے لئے نہیں جا سکتی اس سے آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا ہاں آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر والوں کو سب کو اپنے پاس بلالیں اور اپنی ہی جگہ میں جہاں اعتقاف کی جگہ ہے وہیں دسترخان بچھا لیں اور وہ بھی وہیں آ کر کے بیٹھ جائیں اور آپ بھی وہیں رہیں پھر سب ساتھ میں مل کر کے آپ افطار کر لیں یہاں سے نکل کر آپ باہر جا کر کے افطار نہیں کر سکتی اس سے آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر اعتقاف کی حالت میں بیمار ہو جائیں تو کیا علاج کیلئے ڈوکٹر کے پاس جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے تو دیکھیں اگر آپ اعتقاف کی حالت میں بیمار ہو جاتی ہیں تو آپ ڈوکٹر کیلئے اگر جاتی ہیں تو اس سے آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ڈوکٹر کو اپنے پاس وہیں بلائیں اور وہیں اپنے علاجوں معالجہ کرائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم اعتقاف میں نہیں آ سکتے آپ وہیں بلالیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی زیادہ مجبوری بن جاتی ہے یعنی کہ زیادہ شدید بیماری ہو جاتی ہے اور بڑے ڈوکٹر کے پاس جانا ہے اب چونکہ بڑے ڈوکٹر تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے نا وہیں آپ کو جانا پڑے گا تو اس صورت میں آپ جا سکتی ہیں لیکن آپ کا اعتقاف بہرحال ٹوٹ جائے گا لیکن اس اعتقاف کے ٹوٹنے کی وجہ سے آپ گنہگار نہیں ہوں گی اس کی بعد میں آپ قضا کریں گی لیکن گنہگار نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی سی ویسی بیماری ہے تو آپ کسی سے دوائی منگا لیں یا ڈوکٹر کو اپنے پاس بلالیں ٹھیک ہے کلملا کے بعد یہ ہے اعتقاف کی حالت میں اگر علاج کے لئے آپ اپنی اعتقاف کی جگہ سے نکلتی ہیں تو اس سے آپ کا اعتقاف وہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو اور ہم اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہو اور دروازے پر کوئی کنڈی کھٹ کھٹا رہا ہو تو کیا ہم کنڈی کھولنے کے لئے جا سکتے ہیں تو بالکل نہیں جا سکتے اگر آپ کنڈی کھولنے کے لئے دروازہ کھولنے کے لئے اعتقاف کی جگہ کو چھوڑ کر کے جاتی ہیں تو اس سے آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا ہاں اگر وہیں بیٹھی بیٹھی آپ اپنے ہاتھ سے کسی بھی طریقے سے دروازہ کھول سکتی ہیں اپنی اعتقاف میں جگہ میں بیٹھی بیٹھی تو پھر کھول سکتی ہیں اگر اعتقاف کی جگہ کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے تو پھر آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اب رہیے بات کہ اعتقاف کی قضاء کیسے کی جائے ماننے کی بات ہے آپ کا اعتقاف ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے ختم ہو گیا اب اس کی قضاء کیسے کریں تو اس کی ایک دن کی صرف ایک دن کی قضاء کرنی ہوتی ہے آپ چاہے تو رمضان ہی کے اندر قضاء کر لیں اور چاہے تو رمضان کے بعد بھی کسی بھی دن قضاء کر سکتے ہیں قضاء کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کو مغرب کے ٹائم سے پہلے پہلے یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہی پہلے اپنی اعتقاف کی جگہ میں پہنچ جانا ہے ٹھیک ہے اور پھر اگلے دن جو ہے آپ کو روزہ رکھنا ہے اور پھر افتاری کے ٹائم یعنی سورج ڈوبنے کے بعد پھر آپ اپنی اعتقاف کی جگہ سے نکل جائیں یہ آپ کا ایک دن کا اعتقاف ہو جائے گا لیکن اس اعتقاف میں ایک دن کے اعتقاف میں آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوں گا اگر بغیر روزہ کے کرتے ہیں تو یہ آپ کا اعتقاف شمار نہیں ہوں گا اور آپ کا اعتقاف کا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوں گا روزہ رکھنا اس میں شرط ہے تو اگر اعتقاف خراب ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قضاء یہی ہے کہ آپ صرف ایک دن کا اعتقاف کریں گے روزے کے ساتھ میں اب چاہیے ایک دن کا اعتقاف آپ رمضان میں کر لیں یا رمضان کے بعد کسی اور دن کر لیں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے مسائل آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اعتقاف کی سنت زندہ کرنے والا بنائیں اعتقاف میں بیٹھنے والا بنائیں ہم کو اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالی دین کے لئے قبول فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ